بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصولی على رسولی اللہ تلیم جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کی کہنے والے کو سچا یا یوٹا کہہ سکے اور یہ دو قسم پر ہے جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ حصہ ہو یا فعل جیسے زیدن عالمن اور زیدن عالمہ ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے اور ان کا پہلا حصہ مسندن علیہی ہے جس کو مبتدہ کہتے ہیں اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ کے معنی میں ہے ہوں ہو آتا ہے مخ کی پرونی صدق کی دا مرکب تعریف ذکر کرے ہو چھ مرکب دیتے ہوئے لیکی چھ دا دو کلموں یا دا زیادہ کلموں نجوک لیشی بیائی دا مرکب تعریف کرے ہو چھ مرکب دو قسم پرانی دے مفید اور غیر مفید بیائی دا مرکب مفید تعریف کرے ہو چھ خبر کروں کے خبروں کی اور اولیدون کی تا تیرے شئی واقع بار کی خبر یا ویون کے خبروں کی اور اولیدون کی تا دے خبر طلب معلوم بھی داغے میں سالیں نہیں ذکر کرے ہو آخر کے دا زکر کرے ہو چھ مرکب مفید تا جملہوں میرے کی گی اور کلام میرے کی گی بیائی دا جملے تقسیموں کو چھ جملہ پر دو قسم پران دیدا جملہ خبریہ جملہ انشائیہ اور غریبے نا بدے ہر یاو تعریف ذکر کی دا جملے خبریہ تعریف ذکر کی یا دا جملے انشائیہ تعریف ذکر کی نٹولو ناون دا جملہ خبریہ تعریف ذکر کی جملہ خبریہ اس جملہ کو کہتے ہیں جملہ خبریہ ہا جملہ توائی جس کے کہنے والے کو سچا یا جوٹا کہتے ہیں چھ دا غی ویون کی تا رشتی نے یا دروجن اویلیشی یعنی پاگئے کی درشتیہ او دروج احتمالی چکلہ ویون کیا خبروں کی اور بیادہ جملہ خبریہ پر دو قسم پران دیدا جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ یا دا جملہ اسمیہ بلدہ جملہ فعلیہ وہ سچ جملہ اسمیہ سے فعلیہ کی دری تعریف ذکر کی جملہ اسمیہ اس جملہ کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ جملہ دے ہو لے کی جس کا پہلا حصہ اسم ہو چھ در اولنہ حصہ اسم ہو اور دوسرا حصہ خواہ اسم ہو اور دوہما حصہ برابر خبرہ دا کارا اسم ہو ہو یا فعل ہوئی مثال سنگر جسے لکہ زیدن عالمون اور زیدن علماء زیدن عالمون دا مثال ناوہ جملہ دے پارشو چھ اولنے جملہ دویمہ کلیمہ دوارا اسم ہو لکہ زیدن داو میسند بے عالم داو میسند بے زیدن منتدہ علماء خبر منتدہ سرد خبر جملہ اسمیہ خبریہ اور زیدن علماء ناو زیدن علماء کی دا مثال ہر جملی دا پارشو چھ اولنے کلیمہ اسمی او دویم فعلوی زیدن دا اسم دے علماء دا فعلوی چھ زیدن زید علماء خوشرے دے ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے پہتے کہ دا ہر یو جملہ اسمیہ خبریہ دا دا جملہ اسمیہ خبریہ اور دا چاول سری اسم راگلے دے اور ان کا پہلا حصہ مسندن علیہی ہے دا دی اولنے حصہ چیزا دا مسندن علیہی ہے جس کو مفتدہ کہتے ہیں اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ کے معنو میں دا جملہ اسمیہ خبریہ اور معنو کے ہے رازی دا ہوں رازی اور ہو رازی لگا ہے منہ دے زید علمان زید علم دے اور دوسرا حصہ مسندن علیہی ہے اور انا علمان زہ علمان پہتے کے با پہتے کے با یم رازی زہ علم یم اور اور دوسرا حصہ مسندن علیہی ہے اور انت علمان پہتے کے دا ہوں رازی تعالیم یہ تو علم ہے دا مسال اللہ اللہ